اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خطیب اعظم پاکستان نے اسکول میں میڈل تک کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد اپنے خاندان سے کھیم کرن سے اکارا پنجاب پاکستان منتقل ہو گئے تو یہاں دارالعلوم اشرف المدارش میں شیخ القرآن حضرت علامہ غلام علی اکاروی سے اور بعد میں مدرسہ عربیہ انوارالعلوم منتان میں غزالی اعظمہ حضرت علامہ سعید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب سے بھی علومی دینیا اور حدیث کی تعلیم مکمل کی اور سند حاصل کی چونکہ آپ کے والد گرامی آستانہ شرق پور شریف زلہ شوق پور شیخ طریقت ولی کامل حضرت میاں شیر محمد صاحب سے شرف بیعت رکھتے تھے اس لئے وہ آپ کو بھی کچھ بڑا ہونے پر اپنے مرشد خانہ لے گئے اور وہاں اس وقت کے سجادہ نشین حضرت میاں غلام اللہ صاحب المعروف حضرت ثانی صاحب کی خدمت میں پیش گیا اور بیعت کرنے کی ترخواست تھی جس کو اپنے قبول فرماتے ہوئے آپ کو سلسل آلیہ نقشبندیہ میں داخل سلسلہ فرمایا 1947 میں آپ اپنے والد کے ہمراہ خیم کرن سے اکارا آکر آباد ہو گئے یہاں آنے کے بعد جامعہ مزید مہاجرین سہیوال میں آپ نے نماز جمعہ کی اختیاب شروع کی اور ساتھی ساتھ برلا ہائیسکول اکارا میں تینیات کی معلم کے حیثیت سے تدریس کا کام بھی شروع کیا 1955 میں کراچی کے مذہبی حلقوں کے اسرار پر آپ کی ہراچی تشریف لے آئے اور یہاں کی سب سے بڑی مسجد نیو مہیمن بولٹن مارکیٹ میں ایک عرصے تک بحیثیت خطیب و امام فرائز انجام دیتے رہے اس کے بعد تقریباً تین سال بعد جامعہ مسجد ادگاہ میدان جامعہ کلوت میں سوا دو سال جامعہ مسجد آرام باغ میں اور بارہ سال جامعہ مسجد نور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر آپ نے اپنی خطابہ سے مخلوق خدا کو فیضیات کیا آپ نے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشارت کیلئے کراچی میں مختلف مقامات پر مداری سے دینیا اور مساجد اہل سنت قائم فرمائی جس میں 1964 میں پی ای سی ای اچ سوسائٹی میں مزید غوثیہ ٹرسٹ سے ملحق دارالولو محنفیہ غوثیہ کے نام سے ایک دینی ادارہ قائم فرمایا اس کے علاوہ 1972 میں بھولک کھاتا سولجر بازار جو اب گلستان اکاروی کے نام سے موصوم ہے یہاں ایک قطع زمین پر جو گوشتہ سو برس سے مسجد کے لئے وقفت تھا آپ نے اس پر تعمیری مسجد کا آغاز فرمایا اور اسی مقام پر ہر جمعہ خطاب فرمانا شروع کیا آپ نے وہاں ایک ٹرسٹ قائم فرمایا جس کا نام گلزار حبیب ٹرسٹ رکھا جس کے آپ بانی اور سربراہ تھے اس ٹرسٹ کے زہر اعتماع آپ نے جامعہ مسجد گلزار حبیب اور اس سے متصل مدرسہ جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کے نام سے بنانے کا آغاز کیا جامعہ مسجد بہار مدینہ لیاقت مارکٹ ملیر کا سنگی بنیاد بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا پاکستان کا شاہدی کوئی ایسا علاقہ تھا جو آپ کی خطابت کی سرنگیوں سے مظہور نہ ہوا ہو حتیٰ کہ مشرق حسط اور خلیج کی ریاستوں بارت فلسطین جنوب آفریقہ اور دیگر ممالک میں جلسے عام میں خطاب فرمایا لارکانہ میں مدینہ مسجد جلس بازار عمر کے آخری حصے میں لارکانہ کی سب سے بڑی مزید جامعہ مزید قاسمیہ قدیم ادگاہ میں کنزل ایمان کے اہمیت و انفرادیت کے موضوع پر خطاب فرمایا آپ کی آواز صاف فسیح و بلغ منفرد انداز ہوا کرتا تھا جس موضوع پر بات کرتے عقلی و نقلی دلائل سے بات کو واضح کرنے کا فن خود جانتے تھے اور بات سمجھانے کا طریقہ اثر انگیز اور دل پذیر ہوا کرتا تھا ملا شریف، رجب شریف، کیاروی شریف، عیرہ سے بزرگانی دین اور دگر مذہبی جلسوں کے علاوہ ماہی محرم مجالی سے ذکر شہادت بالخصوص شبع آشورہ سمیت مذہبی استماعات میں آپ نے چالیس سال کے عرصے میں تقریباً اٹھارہ ہزار سے زائد استماعات سے خطاب کیا جو ایک عالم ریکارڈ بنتا ہے یہی خوبیاں ہیں جن کے پیش نظر عوام الناس میں بہت مقبول تھے آج بھی اسی عقیدت و احترام سے ان کی ویڈیوز یوٹیوب سے تلاش کر کے سنی جاتی ہیں انیس سو باون یا تیرپن میں ملک پاکستان میں قادیانوں کے خلاف تحریک ختم نبوت علماء اہل سنت کی زیر قیادت چلی آپ نے بھی محض حضور نبی محطرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے بھرپوری حصہ لیا حکومت نے گریفتار کر کے قید کر دیا دس ماہ سحوال جیل میں قید رہے ایسیریک ایام میں حضرت مولانا کے دو بیٹے تنویر احمد اور منور احمد جن کے عمر بترتیب تین سال اور ایک سال تھی انتقال کر گئے یہ دونوں مولانا کے پہلے بیٹے تھے ان کے وفات کے سبب گھرولو احلات پریشان کن تھے کچھ بہاثر لوگوں نے ڈپٹی کمیشنر صاحبہات سے مل کر سفارش کی اور ڈپٹی کمیشنر نے جیل کا دورہ کیا اور گریفتار شدگان سے ملاقات کی اور مولانا اکاڑیوی کو بالخصوص الگ بلا کر کہا بچوں کی وفات کے وجہ سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں میرے پاس آپ کے لئے بہت سے سفارشیں ہیں آپ معافی نامے پر دستخط کر دیں آپ کا معافی نامہ عوام سے پوشیدہ رکھا جائے گا اور آج ہی آپ کو رہا کر دیا جائے گا مولانا نے جواب بن کہا میں نے عزت و ناموں سے مصطفیٰ کے لئے کام کیا ہے اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لہذا معافی مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بچے اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے میری جان بھی چلی جائے تب بھی اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا اور معافی نہیں مانگوں گا یہ جواب کے بعد ہمیں آلہ حضرت کا وہ شیر یاد آتا ہے کروں تیرے نام پہ ایک جان فیدہ ایک جان نہیں تو دو جان فیدہ آگلا مصرہ کیا ہے آپ ہمیں کمن باکس میں لازمی طور پر لکھ کر بتائیں اس جواب پر انتظامیہ براہم ہوئی اور مزید سختی کی گئی دفعہ تین میں نظر بند کر دیا گیا اور ملاقات و غیرہ پر سختی سے پابندی بھی لگا دی گئی مولانا نے جیل میں صبر و استقلال سے تمام صحبتیں برداشت کی مخالف آپ کی تقریروں سے بھکلانے لگے ہزاروں بھٹکے وہوں کو اسلاح عقائد ہو رہی تھی اس لئے سولہ اکتوبر 1962 میں کراچی کے علاقہ لیاری میں ایک سازش کے تحت اختلاف عقائد کی بنیاد پر وہابیوں کی کچھ درندوں نے محض تاثب کا شکار ہو کر دوران تقریر مولانا اکاڑوی پر چھریوں اور چاکوں سے شدید قاتلانہ حملہ کیا جسیات کی گردن، گھندے، سر اور پشت پر پانچ نیاہیت گھرے زخم آئے انگریزی روزنامہ ڈیلی نیوز کا پہلا شمارہ انہی تینوں جاری ہوا جس کی بڑی سرخی مولانا پر خاتلانہ حملے سے متعلق تھی مولانا ڈاہیمہ نے سیویل آسپتال کراچی میں زیر علاج رہے اور آسپتال سے فارغ ہوتی ہی پھر تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے اس خاتلانہ حملے کے خلاف ملک بر بالخصوص کراچی میں شدید احتجاج ہوئے مولانا نے سولہ مرتبہ سفر حج و زیارت اور روزہ رسول اور عمرہ کی سعادت سے مشرف ہوئے آپ کی کئی کتابیں شاہفی جن میں سے کچھ کتابیں ہزاروں کی قداد میں شاہ ہو کر مقبول عام ہوئے از ذکر الجمیل ذکر الحسین فی سیرت النبیل امین برکات ملہ شریف شام کربلا امام پاک اور عزید پلید سواب العبادات الارواح الاموات تعروف علماء دیوبند درس توحید راہ عقیدت نماز مترجم سفینہ نوح دو حصے انگوٹے چومنے کا مسئلہ مسئلہ تلاق سلاسہ نغمہ حبیب نغمہ حبیب نجوم الہدایت مسئلہ بیس تراوی مقالات اکاروی اور راہ حق ندائے یا رسول اللہ وغیرہ شامل ہیں آپ نے ایک شادی کی ان سے تین بیٹے تولد ہوئے خطیب اسلام مولانا کوکب نورانی اکاروی سب سے بڑے صاحبزادے جو ماشاءاللہ والی صاحب کے بعد تحریر و تقریر میں اپنے والد کے صحیح جانشین اور صحیح باری ثابت ہوئے ان کا تعروف ہم نے پیش کیا ہے آپ ان کا تعروف بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں دوسرے صاحبزادے ڈاکٹر محمد سبحانی حامید ربانی وغیرہ ہیں 1974 میں پہلی مرتبہ عارض قلب کی شکایت ہوئی مگر تبلیغی اور تنظیمی سرگربیوں میں کوئی کمی نہیں کی 1975 میں دورانے سفر دوسری بار دل کا دورہ پڑا اسی حالت میں کراچے آئے اور تقریباً چھے ہفتے ہسپتال میں ظہر علاج رہے 20 اپریل 1984 کو آخری خطاب جامعہ مسجد کلزار حفیب میں نماز جمعہ کے اجتماع سے کیا اور اسی شب تسری بار دل کا شدید دورہ پڑا اور قومی دارہ برائے امراض قلب میں داخل ہوئے تین دن بعد بروز منگل یکیس رجب المرجب 1404 حجری و مطابق 24 اپریل 1984 کو صبح 55 برس کی عمر میں ازان فجر کے بعد باواز بلندرو شریف پڑتے فے خالق حقیقے سے جاملے 25 اپریل کو نشتر پارک میں شیخ الحدیث حضرت علامہ سید سعید احمد قاظمی صاحب کی امامت میں ظہر کی نماز کے بعد بے شمار افراد نے خطیب پاکستان کی نماز جنازہ آدھا کی اسی صحب پر میں مولانا مرہوم مسجد گلزار حبیب کی ہاتھے میں مدفون ہوئے اور اس کے بعد مزار کی اوپر ایک علی شان گمبت بنایا گیا جو کہ مسجد گلزار حبیب ہولی فیاملی اسپتال سولجر بازار کراچی کے متصل مرجع عوام و خاص ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر میں رحمت و نوار کی بارشیں عطا فرمائیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم موسیقی